بسم اللہ الرحمن الرحیم مارچ میں آپ کو انشاء اللہ کوئی نہ کوئی نائے سسٹم دے گے اور اس وقت نصیم شاہ صاحب ڈریکٹر تھے ہم کافی ٹیم سے کوشش کر رہے تھے اور سارا پاکستان بنجاب جانتا ہے نصیم شاہ صاحب قوم تھے اور وہ کس چیز کے حامی تھے اور اس کے دوست بٹھوں کے زبزہگ کے حامی تھے انہوں نے ہماری بات نہیں بننے دی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نصیم شاہ صاحب چلے گئے پھر ہم دوبارہ ملے ڈریکٹر صاحب سے ڈیجی صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی طریقہ نکالے آپ اپنے بٹھوں کا دھومر سفید کریں اس سال چونکہ رہنی موسم تھا بہت زیادہ بارشی ہوئی اب ہمارے دوست آئے ہم بار بار دوستوں میں ناصر جتوال صاحب کا نام لیتے ہیں ابھی ہم ان کے بٹھے پر بھی جانے والے ہیں یہ بھائی تارک کے بٹھے پر آئے ہیں انہوں نے کچھ ٹیم پہلے چار پانچ بٹھے اپنے زیگ زیگ کیے تھے انہی کی زبانی ان کے حالات سنتے ہیں اور ان کے ساتھ شکرگڑ کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں بھائی غفور صاحب روح خان صاحب ساتھی ناصر جتوال صاحب بیٹھے ہیں اور ہم اب انہی کی زبانی سنتے ہیں تو بتائیں بھائی جل آپ نے پہلے جو زیگ زیگ کیے تھے اس میں کیا علامات ہوئی کتنا نبزان ہوا اس سب چیزیں درہ پور پہلے ہیں کیونکہ پورے پنجاب میں لوگوں نے دیکھنا ہے اس سال ہم نے تینہ پٹھے جگ زیگ کیتے ہیں تینہ پٹھے ہیں جو اسی تقریب بلد اوڈا نقصان اڈا اسی کو ایک کروڑ کر پہے پہ کیتا ہے تینہ پٹھے ہیں دو مہین نیچر پٹھے چلے تھے دو مہین نیا پٹھے چلے تھے اسی کو کروڑ پہ نقصان کر کے انہوں بان کیتا ہے اور شیفٹ کیتا ہے میں نے زبردہ سیدھی بجانا میں نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پچھلے نومبر سمبر چھے اسی پٹھے چلائے ہیں وہ جو بجانا نے چلانا تو بعد اسی پلکلوں نے کام ہو گیا اسی پر ان باندھی کر دیتا ہے حالی تک وہے اثرات جڑے پٹھے ہیں کہ یہ پٹھا باندھا چھتا دو مہین نیچر پٹھے چلائے ہیں وہ جو مقصلا زیگ زیگتا نہیں ہے مسئلہ چھتا ہے میں نے پلوشن دا موقف ہے کہ پلوشن ہے تو پلوشن دا طریقہ کر رہا ہے تو انہوں نے دا سکنا ہے کہ ایسا سیئے ہو سکنا ہے مسئلہ اگر وہ کہنے زیگ زیگ ہے لکھی پڑی نکال لیا یا لاج کوئی پاس ہے تو خیر سے چلو ادھے اسی مینڈمنٹ کریے جبکہ میکمہ مسئلہ پلوشن ہے زیگ زیگ ٹکنالوجی نہیں ہے پلوشن ہے تو پلوشن دا سی حال کر سکنا ہے سلام علیکم رہو فکر شکر زیگ زیگ صرف نقصان ہے زیگ زیگ اس جگہ چکام یابا جتے مٹیاں ٹیمپریچر بہت کامل لندی ہیں یا کمزور کولے چالتے ہیں انہوں نے ویسے ہی تو ہاں 50% ڈارک ہوں دا 50% انہوں نے تو ہاں ڈارک نہیں ہوں دا ساڑے ایریے چھے اکثر کنجاب دے بچھے جیڑا اپر کنجاب ہے یہ دیچہ سب تو اچھا کولا جالدہ ٹیمپریچر زیادہ لندی ہیں مٹیاں زیگ زیگ جنہ میں کیتا ہے شگرگار چھے تین پٹھے ویسے ہی زیگ زیگ بنے ہیں جنہ تینہ پٹھے ہیں انہوں نے ریزلٹ ہوں تک ہسی سانو اول مل دیا آمنو ٹینچ پٹھے دیوچہ تریٹ تو پینٹ پرسنٹ سانو مل دیا وہ دی تریٹ پینٹ تو بجائے پنجاب پرسنٹ لوگ کاں دا ریزلٹ لے آفالتا پنجاب پرسنٹ انہوں نے نقصان ہویا جڑی کے دو میٹے بنیں گی کاسٹ لی کولا جلانا وہ دے چھ مال کمزور لے لینا یہ اچھی بات نہیں یہ جس طرح لوگ نقصان کر دے جاندے ہیں میں تین پٹھے بنے ہیں جڑے کے تینے نقصان دے ویچے نے انہوں نے مالی حالات کمزور ہو چکی دیا صرف وہ مجبور نے انہوں پٹھا بنا لیا دا وہ جڑے نمہ بنا چلا رہے ہیں وہ بھی پرانی ٹکنی تے اٹھے چلا رہے ہیں یہ اسی کہنے ہے کہ صرف جڑی محولیات محول جڑا وہ انہوں درست کیتا جاوے تو انہوں کام کیتا جاوے وہ در کئی طریقے ہیں جلج کے اسی پچھے ناصر چطوال صاحب نے بھی کیتا اسی وہ بھی کامیاب اسی سسٹم تارک صاحب بنا رہے ہیں بلکہ بان گیا وہاں یہ بھی ایک دو دن تک اسی انہوں چیک کراما گئی دی لیپ کراما اگر ایدی پوزیشن ٹھیک ہے اگر زگ زگ دے برابر بھی یہاں دیا تو پھر بھی بڑھے میرے بان نہیں انہوں چلن دیتا جاوے اگر 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 زیڈ بہتر ہے تو پھر تیزے چتراز ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے تو اگر خالی صرف انہوں زگ زگ دیتا جاوے اس انڈسٹری انہوں تباہی کرنا مقصود ہے کہ جنی لیبر ہے چالی انڈسٹری اس پر ایدنا آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے اور ہم تو بار بار یہی بات پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں کر رہے ہیں اور جب ہم دفتر میں جاتے ہیں ڈی جی صاحب سے بات ہوئی بلکہ جتوال صاحب بھی یہ بیٹھے ہیں ڈی جی صاحب سے ملے جتوال صاحب نے کہا کہ ہم یہ تجربہ کریں گے آپ ہمیں زرزائب پر نہ لے جائیں ہم یہ تجربہ کریں گے تو ڈی جی صاحب نے شکل گھڑ میں ناروال میں ٹیلی فول کیا ناروال میں فول کیا انہوں سے دفتر ناروال میں دفتر ان کا ہمیں اجازت دی گئی کہ آپ یہ جو بھی طریقہ اپنا لیں اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی جو انہوں نے نکالا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے صرف اپنے بٹھوں کو جو ہے زیزہد پر لے جانا ہے تو میں یہ دفتر والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی جان ہماری سادگی کو اتنا ہمارا کمزوری نہ سمجھا جائے یہ کوئی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے یہ میں کن کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ڈیڑھ کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ ڈیڑھ کروڑ مزدور بگوزگار ہو جائیں گے اور میں دوسرا ان دوستوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہتے تھے کہ ہمیں سال دو سال ٹائم مل جاتا جگوال صاحب کی وجہ سے ہمیں اب ٹائم نہیں ملے گا جناب اعلیٰ آپ اتنا کے لئے عرض ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ کو حصہ نہ آجائے اس لئے بار بار معذرت کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جناب جگوال کی وجہ سے آج تک یہ زگزگ نہیں ہوئے دفتر میں جا جا کر جا جا کر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا ایک وجود ہے ہمارے ساتھ لوگ ہیں اور یہ زگزگ جو ہے ہمارے دوستوں کے لئے بہتر ٹیکنیک نہیں ہے اور ہم زگزگ والوں سے یہ کہانیہ دن کر آتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں زگزگ والے صرف دس فیصد رہ جائیں گے نوے فیصد ختم ہو جائیں گے تو میں ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے انتہائی مہربان بزرگ نیازی صاحب کے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نیازی صاحب بٹھوں کے لئے بہتر انداز میں درویش صرف انسان ہیں تو ابھی باتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی شہر وہ کورٹ میں نہ چلے جائیں کہ ہم نے اپنے چندوں کا حساب لینا ہے جو ابھی زگزگ کے نام پر لیا گیا ہے تو بھائی جان خدا رہا دوستی اپنی طرف ہے آپ اپنے زیلے کے بٹھے والوں سے پوچھیں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں زگزگ کی حوالے سے تو میں انہی درزوں کے ساتھ اب بھائی جان صرف ناصر جتوال صاحب کا بھی انٹرویو کریں انہوں نے پچھلی طفعہ جو ہے وہ بہترین سسٹم چلایا تھا اور ناصر بھائی جو آپ کو سسٹم بہترین بن گیا تھا جو آپ کو مشکلات آئی تھی گند کی طرف سے آئی تھی غربات کر رہی ہیں دیکھیں جی جو مشکلات آئی تھی وہ دپارٹمنٹ کی طرف سے آئی تھی دپارٹمنٹ نے اس کو سیل کر ریا تھا پھر میں لاہور گیا میرے ساتھ نیل سب بھی گئے تھے اور ادھر میں نے ان کو کہا کہ یہ میں سسٹم ختم کرتا ہوں میں زگزگ پہ آتا ہوں آپ میرے بٹے کو چلنے دیں تو اس کے بعد انہوں نے اس بٹے کو چلنے دیا تھا دوسری بات یہ کہ جو نسلیم حسن شاہ صاحب تھے وہ تو بالکل ہی زگزگ کے ایگری تھے کہ زگزگ کے علاوہ وہ ٹکنالوجی پاسیبل ہی نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے اس کو بنایا جائے کمیونٹی کو دیکھا جائے کہ جو کمیونٹی کمزور سے کمزور بٹا مالک ہیں ان کی طرف سے ان کا مینٹ بنایا جائے کہ وہ بچارے کیسے سربائیب کر پائیں گے بات پلوشن کی ہے زگزگ پہ فوکس نہ کیا جائے صرف پلوشن کو ختم کیا جائے کہ سب تمام لوگ کو اجازت دی کہ پلوشن کو ختم کرنے کی طریقے خود دیکھیں گے اور میں ابھی اپنے بٹے پہ جا رہا ہوں اور میں وہاں ایک سسٹم لگا رہا ہوں مجھے ایک سو دس فیصل عمید ہے میں دو سال میں لگا ہوں میں نے اپنی جیو سے پیدا خرچ کیا ہے اور سسٹم انشاءاللہ کامجا ہو گئے پہلے میں نے شوٹے پہ مانے پہ کیا تھا میں بڑے پہ مانے پہ کر رہا ہوں اور مجھے ایک سو دس فیصل عمید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا اور زگزگ سے بہت بہتر ہوگا میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہتا میں تو اس وقت کہنا چاہتا تھا اس کا ٹیسٹ کرا لوں لے کر آکے پھر میں جاؤں پھر بتاؤں لیکن اس کی اپنے مووی بنائیں گے آپ وہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں کسی دوست کے پاس مشورہ آپ کو انسان اقلی کل نہیں ہیں کسی دوست کے پاس مشورہ دے سکتا ہمیں کہ اس کو ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو شوٹے پہ مانے پہ کر کے تجربہ کر کے پھر میں نے اس کو بڑے پہ مانے پہ کیا ہے تو یہ زگزگ کی جو ٹکنالوجی ہے یہ نیپال کی ہے اور نیپال کی زمین کی خسلت کیا ہے وہ نیپال والوں کو علم ہوگا ہمیں تو نہیں پتا ہمیں تو اپنی زمین کا پتا ہے جنوبی پنجاب والے جو ہیں ان میں سلیکہ بہت کم ہوتا ہے ہماری زمین میں سلیکہ بہت زیادہ جس کی وجہ سے ہمارا ٹیمپریچر جو ہے جس کولے کی جی سی بھی پہنٹ سو سے واب ہے شکرگاہ سیالکورٹ گجراہ والا گجراہ جو یہ بیلڈ ہے یہ صرف جس کولے میں چھ ہزار سے واب ہے وہ ہی جلا سکتا ہے اس کو پکا سکتا ہے جس کولے کی جی سی بھی تین ہزار سے کام ہے وہ اس کو پکا نہیں سکتا ہے جیسے کہ ہیدر آباد کا کول ہے اگر اس طرف لائے جائے تو بلکل ہی نہیں بڑتا بلکل ہیٹ نہیں بڑیں گی اور مزے کی بات جائے کہ میرے ساتھ یہ میرے دوست نے بٹا بنایا زگ زگ پراپر زگ زگ طریقے سے اس نے کنورٹ نہیں کیا پراپر زگ زگ سے بنایا ہے میں وہ بھی دخاتا ہوں آپ کو اب وہ کیا چلا رہا ہے اب وہ مینول طریقے پر آ رہا ہے آ گیا کیوں اب اس کا انٹرین کرے وہ مینول پر کیوں ہوا ہے مینول پر اس پر آئے اس کا مال نہیں بڑتا ہمارا کولا جو ہے ہماری جو مٹی ہے یہ ٹیمپریچر بہت زیادہ لیتی ہے اس بات کو میرے دیکھیں نیپال کو نہ دیکھیں شکرکار کو بھی دیکھیں ناروال کو بھی دیکھیں جنوبی پجاب کو بھی دیکھیں سارے احلاق دیکھیں تو پھر زگ زگ لائیں آپ صرف نیپال کو دیکھیں زگ زگ لگا دیتے ہیں مٹی کا بات مٹی کی ہوتی ہے کہ یہ مٹی ٹیمپریچر کتنا لیتی ہے اگر ٹیمپریچر کام ہوگا تو ٹیمپریچر کام ہوگا جیسے کہ نیپی پجاب میں وہ اگر صرف کولا ہی جلائیں تو پھر بھی ایٹ خراب ہو جاتی ہے اس میں ان کو لکڑی جلانا پڑتی ہے جس کو کہتے ہیں برا برا ملا کے جلانا پڑتا ہے اگر برا جلانا پڑتا ہے تو وہ ایٹ خراب ہو جاتی ہے تو میرا کہنے کا مقصد صحیح ذہی ہے کہ میرے دیکھا جائے سب لوگوں کا کہ جو مارے سے مارا کمزور ہے بٹے والا اس کو دیکھ کے پھر میرے دیکھنا ہے مقصد صاحب کرنا ہے مقصد صاحب کرنا ہے یہ تھی جی ناصر زتوال صاحب ہم ہم جاتے ہیں ان کے بٹے پر وہاں ایک زگزائگ بٹھا ہے دوست کا ان کا ہم ان کا بھی انٹرویو کرتے ہیں تو ہماری پھر یہی گزارش ہے میک میں باروں سے ہمیں صفیح دھویں پر آنے دیا جائے محول دوست دھویں ہم دے سکتے ہیں خدا رزیزائگ پر ہمیں مجبور نہ کیا جائے اس سے بہت زیادہ نبسان ہوگا بہت زیادہ بہت زیادہ اللہ حافظ